موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درست میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا اور پھر اس سے پچھلے درست میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ حضرت حسن کی اور حضرت معاویہ کے درمیان سلا بھی ہوئی اور بیعت بھی ہوئی کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی اور حضرت حسین نے بھی حضرت معاویہ کی بیعت کی اچھا اب اس کے اوپر میں نے آپ کو شیعہ اور سنی حضرات دونوں کی کتابوں سے ریفرنسز دیئے اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ جی وہ جی میں نے کہا یہ یہ جی میں جی وہ جی کے لیے نہیں میں نے آپ کو درست دی ہے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ لوگ جو زاکروں سے یا انجینئروں سے یا تفدیلیوں سے جو عجیب و غریب سی باتیں سنتے ہیں وہ تاریخ سے کتنی براقس ہیں اور یہ تاریخ جو ہے صحیح تاریخ یہ سنی حضرات کے ساتھ ساتھ شیعہ حضرات کے کتابوں میں بھی موجود ہیں لیکن افسوس در افسوس کہ نہ پڑھائی جاتی ہیں نہ پڑھی جاتی ہیں کیونکہ جو بیان کرتے ہیں ان کی روزی روٹی اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ یہ ہم نفرتیں پھیلائیں گے تو آگے واہ واہ بٹوریں گے اور آگے جو لوگ سنا چاہتے ہیں وہ سناتے ہیں لوگوں کو یہ باتیں میں اس لیے آپ کو سناتا ہوں کہ آپ تاکہ حق کو پہچانے سچ کو جانے یہ جو غلط ملط باتیں آپ سنتے رہے ہیں اور اس کے عادی ہو گئے ہیں اب بہت ہو گیا یار کب تک بغض کے نفرتوں کے ٹیلوں پہ بیٹھے محبتوں کی باتیں کرتے رہو گے کب تک اور کب تک اپنے آپ کو یہ جھوٹ بولتے رہو گے کہ ہم آہلِ بیعت کو چاہتے ہیں پر آہلِ بیعت کی نہیں مانتے آہلِ بیعت کسی سے صلاح کریں ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی آہلِ بیعت نے کیے تو کرتے رہیں لیکن ہم آہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں عجیب بات ہے نا آہلِ بیعت جس سے بیعت کر لیں ہم کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے کی تو کی ہم نہیں ہم کیوں نہیں بھائی ہم کیوں نہیں کیا ہم ان سے بھی آگے بڑھ گئے ما استغفراللہ العظیم یہی بات ہو گئی نا یعنی جب حق سامنے آ جائے تو حق کا متلاشی تو حق تسلیم کرتا ہے پھر وہ اپنی انا اور اپنی اکڑ میں نہیں بیٹھا رہتا وہ کہتا ہے کہ بھئی جب حق آ گیا تو حق ہم نے تسلیم کرنا ہے آہلِ بیعت کا یہ ہمیں آہلِ بیعت سے محبت ہے آہلِ بیعت کا یہ طرزِ عمل ہمارے سامنے نہیں تھا اب آ گیا ہے تو اب ہم اس کو قبول کریں گے اور جو ہمیں غلط بتایا گیا تھا اسے چھوڑ دیں گے بھئی صحیح معنوں میں حق والوں کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے آگے آپ کی مرضی کیونکہ ہمارا کام ہے چیزوں کا پہنچا دینا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ بھئی اسلام تو کہتا ہی نہیں نا ڈنڈے والا معاملہ تو ہی نہیں نا لا اقراحہ فی الدین ڈنڈا تو ہی نہیں نہ ہم کوئی داروغہ ہیں بارال اب بات کرتے ہیں کہ حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا خوبصورت معاملہ تھا آپ نے بڑے عجیب و غریب سی باتیں انجینئر مرزا سے سنی ہوں گی عجیب و غریب سی باتیں ذاکرین سے بھی سنی ہوں گی تفدیلیوں سے بھی سنی ہوں گی وہ اپنی باتوں کو اپنے بغض کے اظہار کے لیے غلط بے سند باتوں کا سہارا بھی لے لتے ہیں اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا کہ شرائطِ امامِ حسن اور حضرتِ معاویہ میں کچھ ایسی شرطیں داخل کر دی گئی ہیں جن کی سند موجود نہیں ہیں نہ سنیوں کی کتابوں میں نہ شیوں کی کتابوں میں سند بے سند شرطیں ہیں ویسی ہر سند شرط کی سند ہیں ان کی نہیں ہیں اور افسوس در افسوس ان بے سند شرطوں کو کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں اس پر پھر بات کریں گے آج اس پر بات نہیں کرتا صرف آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں بات ہوگی انشاءاللہ اب یہ پنڈورا باکس کھلے گا اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے تو حق آیا ہوگا مولا علی کا یہ بیٹا اسی لیے آج منظر عام پر آیا ہے کہ تاکہ علم بانٹا جائے بہت سیاست ہو گئی آہلِ بیعت کے نام پر بہت پیسے بٹور لیے سادات کے نام پر کچھ بھی پڑاتے رہو گے کچھ بھی کہتے رہو گے تو اس لیے آج سادات کو منظر عام پر آنا پڑ رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سچ کیا ہے اور آپ کو بتایا کیا جاتا ہے پہلی بات ابن حساکر اس کو تاریخ دمشق میں بیعت کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہو گئی تو حضرت امام حسین اور کرنا کون حضرت امام حسین اپنے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس جایا کرتے تھے یعنی کہ گئے تھے جایا کرتے تھے اتنی اردو تو آپ کو بھی آتی ہے کنٹینیوئس کی کوئی بات ہو تو اس کا مطلب ہے ایک سے زائد دفعہ وہ ان دونوں کو بہت زیادہ تقریم کرتے تھے انہیں خوش آمدید کہتے تھے اور آتیات دیتے تھے ایک ہی دن میں حضرت امیر معاویہ نے انہیں بیس لاکھ درہم دیئے بیس لاکھ ماذا اللہ یہ نہ سمجھنا کہ سادات جو ہے وہاں پر ان چیزوں کے لئے جاتے تھے نہیں وہ عزت کرتے تھے تقریم کرتے تھے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے تو خلیفہ وقت پھر ان کی تازیم و تقریم کرتے تھے انہیں پتا ہے کہ سادات اپنے لئے نہیں رکھتے سادات جب آتا ہے تو لوگوں کی طرف اسے چلا دیتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری وہی تو حدیث مبارکہ ہے اس میں حضور نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کی ذریعے اللہ اپنے دوسرے بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے یہ وہ سادات ہیں تو دو ملین دو ملین اگر آپ سمجھتے ہیں بیس لاکھ وہ بھی اس زمانے کے درہم ابن عساکر پڑھ لیں اچھا ابن عساکر یہیں آگے لکھتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا میں آپ کو ایسا عطیہ دوں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہ دیا ہوگا چنانچہ انہوں نے امام حسن کو چالیس لاکھ درہم دیئے فور ملین اُس زمانے کے اور ایک مرتبہ حسنین کریمین یعنی کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ان کے پاس آئے تو انہیں بیس بیس لاکھ درہم دیئے دونوں کو ٹو ٹو ملین ٹو ملین ایچ یہ بھی اپنے عساکر روایت کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو آپ کہیں گے جی سنیوں کی بات ہو گئی اب آ جائیں اہلِ تشیعوں کے بڑے عالم نحج البلاغہ کے شارح اہلِ تشیعوں حضرات اس نام سے واقف ہیں ابنِ اب الحدید شرحِ ناج البلاغہ میں ابنِ اب الحدید نے لکھا ہے کہ معاویہ دنیا میں پہلے شخص تھے جنہوں نے دس دس لاکھ درہم بطور عطیہ دئیے حضرتِ علی کے دونوں بیٹوں حسنین کریمین کو ہر سال دس دس لاکھ درہم دیے جاتے اسی طرح حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس اور حضرتِ عبداللہ ابنِ جعفر کو بھی دیے جاتے یعنی کہ صرف حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین تک بات محدود نہیں تھی دیگر اہلِ بیت کا بھی خیال تھا تو حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس کیونکہ حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں وہ بھی اور یہ حضور کے چاچا کے پوتے ہیں حضرتِ ابو طالب کے پوتے ہیں نا حسنین کریمین وہ حضرتِ عباس کے صاحب ذاتِ عبداللہ ابنِ عباس تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر ہیں سبحان اللہ اشارہینِ نحج البلاغہ ابنِ عبی الحدید لکھتے ہیں آجائیں اب ابنِ کسیر میں آجائیں کیونکہ ہمارے ہاں بھی سنیوں میں ایک طبقہ ہے جو ابنِ کسیر کو بہت مانتا ہے تو آجائیں ابنِ کسیر سے بھی لے لیتے ہیں جب حضرتِ امام حسن کا انتقال ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ برابر ہر سال حضرتِ معاویہ کے پاس جاتے رہے وہ انہیں عطیہ دیتے اور ان کی بھرپور عزت کرتے یہ صحیح نہیں کہ صرف عطیہ نانا ملنے جاتے تقریم کرتے حضرتِ معاویہ ان کی اور ساتھ ان کو عطیہ دیتے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر محبت ہے نا پیار ہے یہی محبت پیار ہوتا ہے اللہ ہو اکبر آپ سے کوئی ملنے آئے تو آپ اس کو توفہ دے دیں یہ بڑی بڑی بات ہوتی ہے اور وہ بھی اچھا آ جائیں ایک اور آپ کو یہ تو ابنِ کسیر ہو گئے نا اب آ جائیں یہ شیعہ حضرات کی ابو مخنف مقتل الحسین علیہ السلام اس میں حضرتِ امیر معاویہ کا حضراتِ امام حسن و امام حسین کو توفے بھیجنا اتنی معروف بات ہے کہ ابو مخنف جو تبری بھری پڑی ہے ابو مخنف کی روایات سے اور اس میں اس قدر اس قدر جو ہے وہ نیگٹیف روایتیں ہیں اس لیے تو ابو مخنف سے بہت سالے لوگ روایتیں لیتے بھی نہیں تو بارال ابو مخنف کو بھی اس سے انکار نہیں کہ حضرتِ معاویہ ہر سال حضرتِ حسین کو ہر قسم کے توفوں کے علاوہ دس لاکھ دینار بھیجا کرتے تھے یہ علی تشریعوں کی کتابوں میں لکھا ہے ایک اور آپ سے بات شیئر کر دیتا ہوں اب چونکہ بات ہو رہی ہے حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمود تھا کہ وہ قیسرِ روم کو خوف زدہ رکھنے کے لیے ہر سال دو مہمات ترکی کی جانب روانہ کرتے تھے یہ سردی اور گرمی کی مہمات کے ہوتی تھی سردی میں ایک گرمی میں ایک اور تبری نے ہر سال کے باب میں ان کی تفصیل بیان کی ہے آپ نے ایک مہم قیسر کے دار الحکومت قسطنطنیہ جو آج کل جسو آپ استمبول کہتے ہیں اس کی جانب روانہ کی اس لشکر میں حضرتِ امام حسین بھی شامل تھے ابنِ کسیر اس کو نقل کرتے ہیں تو ابنِ کسیر اس کو نقل کرتے ہیں کہ امام حسین ان مہمات میں بھی جاتے تھے جنہیں حضرتِ معاویہ بھیجتے تھے بزرگ صحابیہ رسول حضرتِ ابو عیوب انساری بھی اسی لشکر کا حصہ تھے اور ان کی وفات قسطنطنیہ ہی میں ہوئی جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے اگر امام حسین حضرتِ معاویہ کو دل و جان سے جائز حکمران تصور نہ کرتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ ہر سال ان کے مہمان بنتے اور ان کے دیئے گئے توفوں کو قبول کرتے ممکن ہی نہیں تھا پہ آپ کسی کو جائز سمجھتے نہیں تو اس سے ملنے جانے کی ضرورت کیا ہے آپ نے تو ان سے صلح بھی کی اور ان کی بیعت بھی کی اور اس کو قبول کیا اب ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں یہ تبری کی روایت آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اس کا جائزہ لیں گے اس روایت کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے اور اسی ہی کو پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرتِ حسن نے حضرتِ حسین اور عبداللہ ابن جعفر سے ذکر کیا کہ میں معاویہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ لکھ چکا ہوں اور ان کی دی گئی امان کو تسلیم کر لیا ہے تو یہ سنکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ معاویہ کی بات کی تزدیق اور علی کی بات کی تقزیب نہ کیجئے حضرتِ حسن نے جواب دیا خاموش رہیے میں آپ سے بہتر اس بات کو جانتا ہوں تبری میں موجود ہیں میں بھی آپ کے ساتھ تبری کے جو میں نے سیرتِ امام حسن کور کی اس میں میں نے تبری کے حوالہ جات میں آپ کو کچھ واقعات ذکر کیے کہ یہ تبری کے واقعات باز آپ تو میں نے بتایا کہ یہ کس نے نقل کیے ہیں لیکن وہاں پر ہم نے تاریخ کور کی اس کے اوپر تجزیہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اب یہ جو روایت آتی ہے نا جناب کہ قال ازیاد بن عبداللہ عن عوانا وَذَّكَرَ نَحْوَ حَدِيثَ الْمَسْرُوقِ عَنْ عُثْمَانَ بِنْ عَبْدُ الرَّحْمَان حَدَ وَزَادَ فِيهِ تو اب اس کی سنت کو اگر آپ دیکھیں نا اس روایت کی سنت کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو عوانا قلبی مل جائیں گے یہ عوانا قلبی جو ہیں یہ ہنڈرڈن فورٹی سیون ہجری یعنی سیون سکسٹی فائف عیسوی ان کی وفات ہے جو ہشام قلبی کے استاد ہیں دوسرے صاحب آپ کو اس میں زیاد بن عبداللہ 183 ہجری میں ان کی ڈیتھ وی سیون نائنٹی نائن عیسوی میں جو کہ ضعیف تھے تیسرے صاحب اس میں عثمان بن عبدالرحمن الحرانی ہیں جو دوسو تین ہجری میں جن کا انتقال ہوا جو کہ خود تو اگرچہ سچے آدمی ہیں مگر ضعیف لوگوں سے بکسرت روایتیں قبول کر لیتے ہیں اچھا زہابی نے سیر العلام النبلاء میں ان پر بڑی تفصیل سے بات کیے میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں کہ سیر العلام النبلاء جو ہے اس میں آپ شخصیت نمبر 2143 شخصیت نمبر 3714 اور شخصیت نمبر 4372 میں حوال پڑھنے جا کے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا راوی نہیں ہے جو حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ کے اتحاد کا عینی شاہد ہو بلکہ یہ سب تو بات کے لوگ ہیں کوئی سی کا دیر سو سال کے بعد انتقال ہو رہا ہے کسی کا سو سال کے بعد انتقال ہو رہا ہے ان میں سے کوئی اینی شاہد ہی نہیں تو اس وجہ سے غالب امکان یہی ہے کہ سنت کے نامعلوم راویوں میں سے کوئی باغی راوی موجود ہے جس نے اپنی بغاوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے الفاظ امام حسین کی طرف منصوب کر دی اور اس کے علاوہ اس کی اور کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آتی تو بہرحال اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ راویوں کا کیا حال ہے اور سنت تو ساری ڈیپینڈی راویوں پہ کرتی ہے تو جو سنت کا یہ حال ہو تو پھر وہ روایت ہم قبول کیسے کرنے اور اس کو پھر اس حد تر تک بڑا چڑھا کر کیسے بیان کر دیں اور سارا کے سارا تکیہ کلام اس روایت پر کیسے رکھتے ہیں جس کے راویوں کا یہ حال ہو انشاءاللہ اور بہت سارے نکاتیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں بات کرنے کے لیے یہ ایک بڑی طویل گفتگو ہے اس لیے میں آپ کو بریک کر کے دے رہا ہوں ورنہ گھنٹوں اس پر بات ہو سکتی ہے ایک ایک نکتے پہ اب جس نے نہیں ماننا وہ زبردستی تو ہے نہیں ہمارا کام ہے حق بیان کر دینا اور قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے بھائی آپ جانیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں